دیکھئے نگران وزیر اعلیٰ محمد آزم خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے صوبے کے بعض مقامات پر مفت سرکاری آٹے کی تقسیم میں بدنظمی کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ خوراک اور تمام ازلا کی انتظامیاں کو آٹے کی منظم انداز میں تقسیم کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ ماہ رمضان میں صوبہ بھر میں آٹے کی تقسیم کو عوام کے لیے آسان بنایا جائے اور اس سلسلے میں بدنظمی کی شکایات نہیں آنی چاہیے خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر اعلیٰ محمد آزم خان نے صوبے کو مالی بہران سے نکالنے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر صوبے کے وفاق سے جڑے مالی مسائل کو وفاقی حکومت کے ساتھ تحریری طور پر اٹھا لیا ہے نگران وزیر اعلیٰ محمد آزم خان نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پاکستان کو بازابتہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے اور صوبے کی موجودہ مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے خصوصی تعاون کی درخواست کی ہے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے پولیو کے خاتمے کو پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخواہ کے لیے ایک چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت شرکتدار اداروں کے تعاون سے اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے حکومتی کوششوں کو باور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اساتحیزہ سمیت معاشرے کے تمام طبقوں کو اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ مستقبل دے سکے نگرام وزریعالہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے محکمہ ریلیف اور متعلقہ زلی انتظامیہ کو زلزلے کے متاثرین کو بروقت امداد کی فراہمی یقینی بنانے کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ ماہ رمضان میں انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو نگرام وزریعالہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے پوری پاکستانی قوم خصوصاً صوبے کے عوام کو یوم پاکستان کے پور مسترد موقع پر مبارک بات دیتی ہوئے کہا کہ 83 سال قبل جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک آزاد اسلامی ریاست کی قیام کا متفقہ فیصلہ کیا تھا اور اس مقصد کے حصول کے لیے بازابتہ قرارداد منظور کی گئی تھی جس کے سات سال بعد ہی وطن عزیز پاکستان کا قیام عمل میں آیا پاکستان کا قیام بلا شعبہ برسغیر کے مسلمانوں کی طویل جد و جہد انتھک محنت اور عظیم قربانیوں کا سمر ہے